بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الامل والحرص یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر چار سو ونچاس ہے اسی پر ایک باب ہے باب الامل والحرص الامل کا معنی ہوتا ہے امید یہاں امید نا امیدی کے مقابلے میں نہیں ہے اسے بولتے ہیں کہ اسے امید ہے اسے امید نہیں ہے یہاں امید یہ نا امیدی کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ یہاں امید کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے زمانے میں بہت ساری چیزیں حاصل کر لینے کی خواہش جیسے آدمی سوچتا اور بڑے ہو جائیں گے تو کوئی اچھی ملازمت مل جائے گی کوئی اچھا بزنس کریں گے اس کے بعد یہ کریں گے پھر شادی کریں گے اچھا محل بنوائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے یہ جو اس طرح کا ایک پروگرام ہوتا ہے ایک منصوبہ ہوتا ہے وہ یہ عمل سمجھ رہے نا اور الحرص کا معنی ہوا لالج تو یہ باب ہے امید اور لالج کا امید سے مراد لمبی امید الفصل الاول ان عبداللہ قال حضرت عبداللہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا خطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطن مربعن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع خط کھیچا مربع کا مطلب چوخور اس کے چار کونے ہوتے ہیں وَخَتَّا خَتَّن فِي الْوَسْتِ خَارِجَمْ مِنْهُ اور اسے مربع خط کے وسط میں ایک خط کھیچا جو اس سے باہر نکل رہا تھا خطا خطن فِي الْوَسْتِ وَسْتِ میں بیچ میں ایک خط کھیچا دوسرا خط خَارِجَمْ مِنْهُ جو اس مربع سے باہر نکل رہا تھا وَخَتَّا خُطَتًا سِغَارًا اِلَا هَذَا الَّذِي فِي الْوَسْتِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسْتِ اور چھوٹے چھوٹے بہت سے خطوط کیچے چھوٹے چھوٹے بہت سے خطوط کیچے اِلَا هَذَا الَّذِي فِي الْوَسْتِ جو خطوطے اس خط کی طرف مائل تھے جو خط بیچ میں تھا مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسْتِ اس جانب سے جو خط کا کنارہ بیچ میں ہے آپ دیکھیں یہ تو چیز لکھ کر کے بتانے کی ہے تو صاف سمجھ میں آئے گا نا لیکن آپ کے سامنے تو خیر لکھا جا سکتا ہے لیکن جو آپ کے احباب سامنے نہیں ہیں ان کے لئے تو مشکل ہوگا نا اس لئے آپ ایسی صورت دیکھیں کہ ان کے لئے بھی آسان معلوم ہے آپ نے غور کر لیا کہ ایک مربع جو ہے کشدیا چوکور خط ہو گیا چاروں طرف سے ہو گیا بیچ میں ایک نقطہ رکھا پہلے بیچ ہے ملکل پھر اس کو کھیشتے ہوئے اوپر لے گیا مثلا اور اس لائن سے باہر کر دیا تو یہ دوسرا خط ہوا جو اس مربع کے بیچ میں کھیچا گیا اور وہ باہر کی طرف نکلا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر بہت سے چھوٹے چھوٹے خطوط ہے اسی مربع کے اندر کھیچے جو خطوط مائل تھے اس خط کی طرف جو بیچ میں ہے اب مثلا یہ خط بیچ میں تھا یہاں تک مربع بنا ہوا ہے یہ خط بیچ میں ہے ایک یہاں کی چاہیدر مائل ہے 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 تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے خطوط ہیں جو اسی کی طرف مائل ہیں اس میں رہنا فَقَالَ هَذَا الْإِنسَان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان ہے مرلکہ جو خط بیچ میں کھیچا تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ سمجھ ہو کہ یہ انسان ہے وَهَذَا عَجَالُهُ اور یہ ہے یعنی جو مربع خط کھیچا تھا ہر طرف سے گھرا ہوا تھا نا چاروں طرف سے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس کی عمر ہے عجل کہتے ہیں مقررہ مدت کو عجل کا مانا موت بھی ہوتا ہے اس لیے کہ مقررہ مدت پوری ہوتی ہے تو موت آ جاتی ہے تو موت بھی مانا کر سکتے ہیں وَهَذَا عَجَالُهُ اور یہ اس کی موت ہے یا اس کی موت کا یہ مقررہ وقت ہے مُحِیتٌ بِهِ جو اسے گھیرے ہوئے ہیں یہ بست میں ہے ہر طرف سے کیا گھیرے ہوئے ہیں اسے وَهَذَا الَّذِي هُوَا خَارِجٌ اور یہ حصہ خط کا یہ حصہ جو اس مربع سے باہر نکلا ہوا ہے وہ کیا ہے عَمَلُو یہ اس کی امید ہے یعنی امید ہیں اس کا پلان اس کا منصوبہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہیا اس کی موت کے بعد یہ پورا نہیں ہوتا ہے اس سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور باقی نہ جاتا ہے وَهَذِهِ الْخُطَتُ دس لیتا ہے نوچ لیتا ہے اسے وَإِنْ أَخْتَهُ هَذَا نَحَسَهُ هَذَا اور اگر یہ اسے چھوڑ دیتا ہے وہ اسے پکڑ لیتا ہے دس لیتا ہے رَوَاهُ الْبُخَارِي اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے وَعَنْ أَنَسٍ قَال اور حضرتِ انس سے مروی ہے انہوں نے فرمایا خطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوطاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خطوط کھیچ دی فَقَالَ تو ارشاد فرمایا هَذَا الْعَمْلُ یعنی ایک خط کے بارے میں فرمایا کہ یہ عارضو ہے امید ہے یہ وَهَذَا عَجَلُهُ اور یہ اس کی موت ہے یا موت کا مقررہ وقت ہے فَبَيْنَمَا هُوَا كَذَالِكَ تو انسان اسی طرح سے اس درمیان رہتا ہے اِذْ جَعَهُ الْخَطُّ الْاقْرَبُ کہ اچانک اس کے پاس وہ خط وہ حد پہنچ جاتی ہے جو سب سے قریب ہے یا وہ خط ہے اس تک پہنچ جاتا ہے جو سب سے قریب ہے رواح البخاری اسے ماء بخاری نے روایت کیا تو بتا دیا امید ہے اور یہ اس کی موت کا مقررہ وقت ہے اور جو خطوط آرہ ہیں جو اقرب ہے اسے پہنچ جاتا ہے یعنی یہ مسئوط لائق ہو جاتی ہے پریشانی آ جاتی ہے اس سے اگر چھوٹ گیا دوسرے خط کا شکار ہو گیا اس مسئوط نے پھنس گیا اور سب سے اگر چھوٹ گیا تو جو موت کا مقررہ وقت ہے وہاں ذا کر کے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اس میں دیکھیں اجمال ہے جو تفصیل پہلے والے میں تھی اس میں نہیں ہے وہ عنہ قال اور انہی سے مروی ہے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحرم ابن آدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم بوڑا ہوتا ہے اس کی عمر زیادے ہوتی رہتی ہے تو بوڑا ہوتا ہے وَيَشِبُّ مِنْهُ اِثْنَانِ اور ابن آدم کی دو چیزیں جوان ہوتی ہیں اور قوی ہو جاتی ہیں مال کی لالچ اور زندگی عمر کی لالچ یعنی آدمی جس قدر بوڑا ہوتا جاتا ہے ان دو چیزوں کی لالچ اور بڑھتی جاتی ہے اور قوی ہوتی جاتی ہے اس لئے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم بوڑا ہوتا ہے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور اس کی دو چیزیں اور جوان ہوتی جاتی ہیں طاقتور ہوتی جاتی ہیں مال کی لالچ اور عمر کی لالچ آپ دیکھتے ہوں گے جب آدمی نوجوان ہوتا ہے تو پیسے خوب خرچ کرتا ہے موقع میں موقع بھی خرچ کرتا رہتا ہے لیکن جیسے جیسے بوڑا ہوتا جاتا ہے تو خرچ کرنا کم کر دیتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اور آئے کہیں سے اور آئے تو مال کی محبت بڑھ جاتی ہے پھر اگر آدمی واقعی بہت پرشاہ حال نہیں ہے تو جیسے جیسے بوڑا ہوتا ہے سوچتا ہے اور زندہ رہے تو اچھا ہے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے پوتے کی شادی ہو جائے تب اس کے بعد کہیں جائیں تو اچھا ہے اگر پوتے کی بھی شادی ہو گئی سوچتا ہے اب اس کی اولاد کا دیکھ لیں تب جائیں بھی جائیں تو اچھا ہے تو اس کی خواہش کیا ہے زندگی کیا اور بڑھتی جاتی ہے ابن آدم بڑھا ہوتا ہے اور اس کی دو چیزیں جمان ہوتی ہیں ایک مال کی لالچ اور ایک عمر کی لالچ متفقن علیہ یہ حدیث متفقن علیہ وَعَنْ أَبِيْ حُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا قَال اور حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا لَا يَزَالُ قَلْمُ الْكَبِيرِ شَابًّا فِي اِثْنَائِن کبیر یعنی جو بڑا ہوتا ہے تو بڑے کا دل یا بڑے بوڑھے کا دل دو چیزوں میں جمان ہوتا رہتا ہے وہ دو چیزیں کون ہیں فِي حُبِّ الدُنِيَا وَتُودِ الْعَمَلِ دنیا کی محبت میں جوان ہوتا رہتا ہے اور امید کی طولِ عمل میں جوان ہوتا رہتا ہے لمبی امید میں جوان ہوتا رہتا ہے مطلب آدمی بڑھتا جاتا ہے تو بڑا ہوتا رہتا ہے لیکن دو چیزوں میں اور قوت آتی رہتی ہے کس چیز میں؟ دنیا کی محبت میں جیسے جیسے عمر آگے بڑھتی ہے تو اس کے آزا کمزور ہوتے ہیں لیکن دنیا کی محبت اور طاقتور ہوتی ہے اور بڑھ جاتی ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے جسم کمزور ہوتا ہے لیکن اس کی امیدیں اور لمبی ہوتی رہتی ہیں اور پہلاں اس کے آگے بڑھتا رہتا ہے دو چیزیں یہ قوی ہوتی رہتی ہیں جوان ہوتی رہتی ہیں متفقن علیہ یہ حدیث متفق علیہ وہ عنہ قال اور انہیں سے مروی ہے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعذر اللہ علیہ وسلم اخر اجلہ حتی بلغہ ستین سنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ نے اس بندے کے عذر کو ختم کر دیا آذرہ معذرت میں کیا عذر پیش کرنا ہوتا ہے نا یہی جب بابِ افعال سے لاتے ہیں تو سلبِ ماخذ بھی ہوتا ہے نا عذر کو ختم کر دینا تو یہاں آذرہ اسی باب سے ہے معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے عذر کو ختم کر دیتا ہے اس کے عذر کی نفی ہو جاتی ہے یعنی اس کا عذر اب مقبول نہیں ہوتا ہے کس کا عذر اخر اجلہ جس کی موت کو اللہ نے مؤخر کیا حتی بل لگہو ستینہ سنہ یہاں تک کی اسے ساٹھ سال تک پہنچا دیا کہیں ساٹھ سال کی عمر دے دی اللہ تعالیٰ نے تو اب اس کے لئے کی عذر باقی نہیں رہ گیا اس لئے کبھی ہوتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے بڑھا پا آئے گا توبہ کر لیں گے داڑھے رکھ لیں گے نیک بن جائیں گے نماز پڑھیں گے سوچتا ہے ان آدمی لوگ کہیں بھی دیتے ہیں ارے یہ پھر تو بہت عمر پڑی ہے اور تب داڑھے رکھ لیں گے داڑھے رکھانے خاص طرح سے لوگ کہتے ہیں تو گویا جوانی میں تو اس بات کا موقع ہے کہ بڑھا ہوگا تو ہو سکتا سدھر جائے لیکن اگر بڑھا پہ بھی نہیں سدھرہ تو کیا مرنے با سدھرے گا ہو تو جب اللہ تبارک و تعالی موت کو مؤخر کر دیتا ہے یہاں تک کی اسے ساٹھ سال تک پہنچا دیتا ہے اب بھی اگر وہ نہیں سدھرہ نیک نہیں ہوا تو اس کے لئے کہ عذر نہیں رہ جاتا ہے پہلے اس کا عذر ختم ہو گیا سبھا سمجھ رہے نا اور اگر جوانی میں انتقال کر جائے تو اس کے لئے عذر ہوتا ہے یعنی مثلا اس کے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا جس کی بات سمجھ میں آ جائے آدمی جب بڑھا ہوتا ہے تو اس کے بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ تو ہر بال کی سفیدی اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ اب دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے یعنی اب اوپر نہیں جا رہے ہو اب نیچے اتر رہے ہو لڑکا ہوتا ہے تو اس کا چہرہ داڑھی موچ سے خالی ہوتا ہے تو جب ترقی کرتا ہے تو سامان بڑھتا جاتا ہے عمر بڑھتی کی ترقی کیا ہو جوانی کی طرف بڑھا تو موچ آگئی داڑھی آگئی تو لگتا کہ ہاں آگے بڑھا ہو لیکن اس کی ایک خد ہوتی ہے اب جب اترنا شروع کیا بڑھاپے کی قدم رکھ دیا اب وہ بال کیا سفید ہونا شروع ہو گئے یعنی اب وہ چیزیں جو تھی رونک کی وہ ایک طرح سے تبدیل ہونے شروع ہو گئے اب یہ ہر بال کی سفیدی اس بات کا اعلان کرتی ہے اب تم اترنا شروع کر چکے ہو اب آخرت کی تیاری شروع کر دو اب کاہلی مت کرو اب کوتہ ہی مت کرو تو باری باری ایک ایک بال سفید ہوتا رہا یہاں تک کی پورا سر سفید ہو گیا داڑھی سفید ہو گئی اب بھی اگر اس نے عبرت حاصل نہیں کیا رب کی بارگاہ میں توبہ نہیں کیا اس کے لئے کیا عذر رہ گیا اس کی آزا کمزور ہونے لگتے ہیں یہ کمزوری بھی اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ اب دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے اور اس بات کو لوگ سمجھتے بھی ہیں اسی لئے کہتے ہیں ارے ابھی تو عمر پڑی ہوئی ہے یعنی اگرچہ جوان بھی مرتے ہیں لیکن کوئی جوانی میں مرنے کی سوچتا نہیں ہے حالانکہ روز دیکھتے ہیں کہ جوان مر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جوانی مرنے کے بارے نہیں سوچتے ہیں ہاں بڑھاپے میں مرنے کے بارے ہم سوچتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ بڑھاپا گیا یہ مرنے کا وقت ہے وہ وقت بھی پا گیا اس کے بعد بھی نیک نہیں بن سکا تو اب اس کے لئے کیا عذر رہ گیا تو اسی کے بارے ہم فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے اس مرد کے عذر کو ختم کر دیا یا اس مرد کے عذر کو اللہ کی بارگاہ میں اس مرد کا عذر مقبول نہیں ہوگا جس کی موت کو اللہ نے مؤخر کیا یہاں تک کیونسے ساٹھ سال تک پہنچا دیا رواہ البخاری اسے امام بخاری نے روایت کیا وہ عن ابن عباس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا لو کانا لابن آدم وادیان من مال اگر ابن آدم کے لیے مال کی دو وادیاں ہوں یہ دو وادیاں مال و دولت سے بھری ہوں اور ابن آدم کی ملکیت میں آ جائیں وہ تو اس کا حال کیا ہوگا لب تغا سالسن تو وہ تیسری وادی کی تلاش میں رہے گا یعنی اس کا پیٹ دو وادی مال سے دو وادیاں بھری ہوئی ہوں اس کا وہ مالک بن جائے جب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا وہ تیسری کی تلاش میں رہے گا اور اگر تیسری وادی بھی مال سے بھری مل لیا اس کو تو تو وہ چوتھے کی تلاش میں رہے گا اس کا پیٹ نہیں بھرے گا اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے جب تک وہ قبر کے اندر نہیں جاتا ہے تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا پیٹ بھرنے سے مرات کیا ہے یعنی اس کی امیدیں ختم نہیں ہوتی ہیں امیدوں پر امیدیں کرتا جاتا ہے اور جتنی دولت حاصل ہوتی ہے مزید کی امید لگائے رہتا ہے وہ یہ امیدیں کب ختم ہوتی ہیں جب دنیا سے وہ رخصت ہو جاتا ہے وہ یہ پیٹ بھرنے وَلَا يَمْلَعُ جَوْفَابْنِ آدَمَا اور ابن آدم کے پیٹ کو نہیں بھر سکتی کوئی چیز سوائے قبر کی مٹی اللہ تراب وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَعْبَا اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ قبول فرماتا ہے جو توبہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جو بھی اللہ کی باردائے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے مُتفَقُنْ عَلَى یہ حدیث مُتفَقْ عَلَى وَعَانِ ابن عمر قَال اور حضرت ابن عمر سے مرضیہ فرمایا اَخَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا بِعْبَعْدِ جَسَدِ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے جسم کے بعض حصے کو پکڑا فقالا اور ارشاد فرمایا جسم کے بعض حصے کو پکڑا اور ارشاد فرمایا جسم کے بعض حصے میں کیا؟ ہاتھ پکڑ لیا تبھی جسم کا بعض حصہ ہے کندے پہ کندے کو پکڑ لیا تو یہ ہوتا ہے نا آدمی کو متوجہ کرنے کے لیے کندے کو پکڑ لیتے ہیں اسے ہڑاتے ہیں یا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اس کا تو اس میں کس حصے پر آپ نے اپنا دستے مبارک رکھا اس کا بیان نہیں ہے یہ باز ہے جسدی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے جسم کے بعض حصے کو پکڑا اور ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب تم دنیا میں ایسے رہو ویا تم مسافر ہو کانک غریب ویا تم مسافر ہو او عابر و سبیل یا راستہ پار کرنے والے ہو یہ او جو ہے یا تو دو نوعیت کو بیان کرنے کے لئے ہے دو قسموں کو بیان کرنے کے لئے ہے کہ اس طرح سے رہو یا اس طرح سے رہو یا او جو ہے یہ بل کے معنی میں ہو اور یہ ترقی کے لئے ہو یعنی یہ کہا جائے کہ پہلے فرمایا گیا کہ تم دنیا میں رہو ویا تم مسافر ہو نہیں بلکہ اس طرح سے رہو ویا تم ایک راستہ پار کر رہے ہو اس لئے کہ مسافر کا حال کیا ہوتا ہے کہ کہیں کچھ زادے دن رہنا ہوتا ہے تو وہاں دل لگا لیتا ہے لیکن جو راستہ پار کر رہا ہوتا ہے وہ بلکل دل نہیں لگاتا ہے اسی طرح تم دنیا میں رہو کہ دنیا سے بلکل دل نہ لگاؤ دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ لیکن دل نہ لگاؤ اس سے وعدہ نفسکا فی اہل القبور اور اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کرو یعنی موتو قبل انت موتو وحاسبو قبل انتو حاسبو یعنی گویا مرنے سے پہلے مر جاؤ یعنی جو یہ ظاہری موت ہے اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو قید و بند کے ساتھ سمجھو جو شریعت کے حصول اور ذوابط ہیں اس سے مقید سمجھو اپنے کو آزاد نہ جانا بلکل اور اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے بھی تمہارا حساب لیا جائے فر اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کرو فواہ البخاری اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے الفصل الثانی عن عبداللہ ابن عمر قال دوسری فصل حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے انہوں نے فرمایا مرہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا و امی نتینو شیعہ اللہ کی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمارے پاس سے گزر ہوا ہمارے پاس سے گزرے اور میں اور میری والدہ دونوں گھر کے کسی حصے کو ٹھیک کر رہے تھے نتینو شیعہ یعنی کسی چیز کو لیپ رہے تھے یا گھر کے کسی حصے کو ٹھیک کر رہے تھے فقال مَا هَذَا يَعْبْدِ اللَّهِ حضور نے ارشاد فرمایا عبداللہ یہ کیا چیز ہے یہ کیا کر رہے ہو قُلْتُ شَيْعُن نُسِلِخُهُ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک قصہ ہے ایک ٹکڑا ہے جسے ہم ٹھیک کر رہے ہیں ہوتا ہے نا مٹی کے گھر ہوتے ہیں تو کہیں کچھ ٹھوٹ جاتا اس کو ٹھیک کرتے ہیں یا پختہ گھر ہی ہوتے ہیں کہیں پلاسٹر گھرے چھوٹ جاتا ہے پلاسٹر کرتے کراتے ہیں نا تو مٹی والے زمانے میں وہ دیل لوگ مٹی سے ٹھیک کر لیا کرتے تھے لیپ دیا کرتے تھے اسے تو فرمایا کہ یہ ایک حصہ ہے یہ معمولی چیز ہے جسے ہم درست کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں قَالَ حضور نے ارشاد فرمایا الْأَمْرُ أَسْرَعُ مِن ذَلِكَ اَمْرِ یعنی امرِ موت اس سے زادے تیز رفتار ہے مطلب کیا ہوا کہ تم اپنا یہ گھر کیوں ٹھیک کر رہے ہو اسی لیے نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت سے پہلے یہ گھر گر جائے تم پرشان ہوگے یہ نہ مطلب ہوتا ہے حالانکہ موت کا جو معاملہ ہے یہ اس سے زادے تیز رفتار ہے لہٰذا تمہیں اس کے ٹھیک کرنے سے زادے اپنے عامال کے ٹھیک کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے گرنے سے پہلے تمہیں موت آ جائے تو جیسے اس کے گرنے کا خطرہ ہے تم اسے ٹھیک کر رہے ہو ایسے ہی تمہیں دنیا سے جانے کا بھی تو خطرہ ہے تمہیں اپنے عامال بھی ٹھیک کرنا چاہیے دونوں میں کون زادے تیز رفتار ہے یہ موت کا مسئلہ ہے اس لیے اس سے زادے اس کی درستی میں لگنا چاہیے لیکن آج حال کیا ہے کہ آدمی عامال کی درستی کو چھوڑ کر کے اپنی دنیا کو بنانے میں لگا رہتا ہے اور اپنے گھر کو سوارنے میں لگا رہتا ہے جتنی کوشش آدمی اپنے گھر بنانے میں اور سوارنے میں صرف کرتا ہے اس کا ایک حصہ بھی اپنے عامال کو سوارنے اور بنانے میں صرف نہیں کرتا ہے ہے کی نہیں تو وہی فرمایا یعنی عمر موت اس سے زادے تیز رفتار ہے لہذا جس طرح سے تم مکان گر اس خوف سے کہ کہیں میرے مرنے سے پہلے مکان نہ گر جائے تو مکان ٹھیک کر رہے ہو تو اس سے زادے بہتر اور مناسب یہ ہے کہ تم مرنے سے پہلے اپنے عامال ٹھیک کرو رواہ احمد و ترمیدی اسے امام احمد اور امام ترمیدی نے روایت کیا اور امام ترمیدی نے فرمایا حادہ حدیث غریب یہ حدیث غریب ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی بہاتے تھے یہ کنایا ہے پیش آپ کرنے سے کہ حضور پیش آپ کرتے تو مٹی سے تیمم فرماتے فاقول تو میں کہتا یا رسول اللہ ان الماء من کا قریب پانی آپ سے قریب ہی ہے تیمم کرنے کیلئے کیا پانی نمی تب کرتے ہیں اور یہاں پانی قریبی ہے پھر بھی آپ تیمم فرما رہے ہیں یہ قول حضور ارشاد فرماتے مَا يُدْرِينِي لَعَلِّي لَا أَبْلُغُهُ مجھے کیا بتا ہو سکتا ہے کہ میں وہاں تک نہ پہنچوں مَا يُدْرِينِي کا اثر مارا کیا ہوتا کون سی چیز مجھے بتا رہی ہے ہو سکتا ہے کہ میں اس تک نہ پہنچوں یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غایت درجہ احتیاط کرنا تھا تحارت پر کہ اب ہمیشہ باوضو رہتے تھے ظاہر اتشاب کیا اب جہاں پانی ہے وہاں جائیں کہ اتنا وقت بغیر وضو کی ہوگا بغیر تحارت کی ہوگا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراں ہی مٹی سے تعمم کر لیتے اس کے بعد جاتے پانی تک پھر وہاں جا کر کے وضو فرماتے تاکہ یہ موقع یہ حصہ بھی جا ہے حیرت سے خالی نہ رہے تو اسی کے بعد فرم مَا يُدْرِنِي لَعَلِّ لَابْلُغُ کون سی چیز مجھے اس بات کی خبر دے رہی ہے کہ میں پہنچ جاؤں گا ماتا ہو سکتا ہے کہ میں نہ پہنچوں ماتا اس سے پہلے ہی موت آ جائے رواہو فی شرح سننا اسے شرح سننا میں روایت کیا اور ابن جوزی نے کتاب الوفا میں روایت کیا وَعَنْ عَنَسِنْ عَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَال اور حضرتِ عَنَسِ مَرْوِي ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حَذَا ابن آدم یہ ابن آدم ہے وَهَذَا عَجَلُهُ اور یہ اس کی موت کا وقت ہے وَوَضْعَا يَدَهُ عِندَ قَفَاح اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اپنے سر کے پچھلے حصے پر رکھا قفا کہتے ہیں مدی والے حصے کو پچھے رکھا ثُمَّ بَسَتَا پھر اسے پھیلائا فَقَالَ وَثَمَّ عَمَالُهُ اور وہاں اس کی امید ہے یعنی یہ انسان ہے یہ اس کی موت کا وقت ہے پھر اس کے بعد پیچھے ہاتھ رکھا اور دور تک پھیلائا اور فرمایا کہ یہ اس کی امید ہے یعنی امید ہے کیا؟ بہت دور تک ہوتی ہیں رواہ ترمیدی اسے امام ترمیدی نے روایت کیا ہے تو اوپر والے حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار یہ تعلیم دے رہے ہیں امت کو کہ بندوں کو لمبی امید نہیں باندھنی چاہیے یعنی یہ کسی بات کے بارے میں جزم اور یقین نہیں کرنا چاہیے یہ ہم کر ہی لیں گے بھئی زندگی سلامت رہے گی تو کر سکنگے اور نہیں اس سے پہلے چلے جائے تو کہاں سے کر سکنگے اسی لئے وضو آپ اگرچہ ظاہری طور پر آپ کر لیں گے پہنچ جائیں گے یہ ہی ظاہر ہے لیکن آپ اس سے بہت تیموم فرما لیتے تھے اس لئے کہ اس کی امید کرنا بھی فضول ہے جو موقع موجود ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ اس کے بعد جب وہ بھی آئے گا وہ بھی کر لیا گا کہ ہم موقع مٹی موجود ہے تیموم کر لیا اب اگر وہاں پہنچ گئے تو وضو کر لیں گے نہیں پہنچے کوئی افسوس نہیں اور حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے ایک لکڑی نسب کی اور ایک دوسری لکڑی اس کے پہلوں میں نسب کی اور ایک تیسری لکڑی کچھ دوری پر نسب کی تین لکڑیاں آپ نے نسب کر دی فقالا تو انشاءت فرمایا اتدرون ماہذا کیا تمہیں پتہ ہے کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے قالو اللہ ورسولہ عالم صحابہ نے ارز کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں قالا حضور نے انشاءت فرمایا کہ یہ انسان ہے یعنی جو لکڑی پہلے نسب کی تھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ انسان ہے وَحَادَ الْعَجْلُوْا اور جو لکڑی دوبارہ آپ نے نسب کی تھی اس کے پہلوں میں کہا کہ یہ اس کی موت کا مقررہ وقت ہے وَرَاهُ قَالَ وَحَادَ الْعَمَلُوْا راوی کہتے ہیں مجھے ایک گمان ہے کہ حضور نے تیسری لکڑی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ اس کی امید ہے جو ذرا دور نسب کی تھی تو ایک لکڑی نسب کی کہا یہ انسان ہے اس کے پہلوں میں کیا ہے ایک لکڑی نسب کی کہا یہ اس کی موت کا وقت ہے اور ایک لکڑی بہت دور نسب کی تو کہا یہ اس کی امید ہے تو راوی کہتے ہیں مجھے گمان ہے کہ حضور نے تیسری لکڑی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا وَحَادَ الْعَمَلُوْا اور یہ امید ہے فَيَتَعَاتَ الْعَمَلَ فَلَاہِقَهُ الْعَجَلُوْا تو انسان امید حاصل کرتا رہتا ہے اسے باتا رہتا ہے پھر اسے موت آ جاتی ہے امید کے سامنے ہی مطلب امیدیں باقی رہتی ہیں مکمل ہونے سے پہلے پہلے اسے موت آ جاتی ہے امیدیں بہت ساری ہوتی ہیں اس میں بعض کو حاصل کرتا رہتا ہے باری باری یہاں تک کی موت آ جاتی ہے اور بعض امیدیں اس کی باقی رہ جاتی ہے رواحو فی شرح السنہ اسے شرح السنہ میں روایت کیا ہے وَعَنَا بِهُ رَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ قَال اور حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا عمر امتی من ستینہ سنتن الہ سبعینہ میری امت کی عمر ساڑھ سے ستر سال تک ہے یعنی غالباً عموماً میری عمر کی عمت کتنی ہے ساڑھ سے ستر سال تک اسے امام ترمزین نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہیں وَعَنْهُ اور حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْمَارُ اُمَّتِي مَا بَيْنَ سِتِّينَ الْا سَبْعِينَ اللہ کے رسول صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ میری عمت کی عمریں اس کے درمیان ہیں جو ساڑھ سے ستر تک ہے یعنی ساڑھ سے ستر کے درمیان میری عمت کی عمریں ہیں یعنی غالباً وَعَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُو ذَلِكَ اور میری عمت میں کم ہی لوگ ہوں گے جو اس سے آگے بڑھیں گے یعنی ستر سال سے بھی آگے بڑھیں گے یہ کم لوگ ہوں گے ورنہ زادے کیسے ہوں گے ستر سے پہلے اشار کے بعد جو ہے کوئی انتقالی کر جائیں گے رواہ الترمیذی وابن ماجہ اسے امام ترمیذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا وَذُكِرَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ الشِّخِّرِ بَاوِ عَيَادَتِ الْمَرِيزِ اور عبداللَّهِ بِنِ شِخِّرِ کی حدیث جو یہاں موجود تھی وہ بابو عیادتِ الْمَرِيزِ میں ذکر کر دی گئی ہے یعنی مسابی میں وہ حدیث یہاں تھی اور مشکات میں وہاں نقل کر دی گئی ہے الفصل الثالث تیسری فصل عمر بن شعیب عمر بن شعیب عمر بن جدی مروی ہے عمر بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولو صلاحی حابی الامہ اليقین والزہدو اس امت کی صلاح و فلاح میں پہلا درجہ یقین اور دنیا سے بے رغبتی ہے یعنی آخرت کے معاملے پر یقین کرنا اور دنیا کے معاملے میں بیرغبتی رکھنا دنیا سے بیرغبتی رکھنا یہ پہلا درجہ ہے وَأَوَّلُوا فَسَادِهَا الْبُخْلُ وَلْعَمَلُوا اور اس امت کے فساد کا پہلا درجہ بُخْل اور لمبی امید ہے اس امت کا فساد کس سے شروع ہوتا ہے بُخْل سے اور لمبی امید سے اور صلاح کس سے شروع ہوتی ہے جب بندہ آخرت پر یقین رکھتا ہے اور دنیا سے بیرغبت ہو جاتا ہے تو پھر وہ نکچیں شروع ہوتی ہیں اس کی اور نیک کام کرتا رہتا ہے تو صلاح کا اول کیا ہے اس امت کے لئے صلاح کا اول درجہ کیا ہے یقین یعنی عمر آخرت پر یقین اور دنیا سے بیرغبتی اور فساد کا اول درجہ کیا ہے بُخْل اور لمبی امید رواح البحقی فی شعب الایمان اسے امام بحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا وعن سفیان الثوری قال اور حضرت سفیان الثوری سے مر گئے انہوں نے فرمایا لَيْسَ الزُودُ فِي الدُنْيَا بِلُبْسِ الْغَلِيظِ وَالْخَشِنِ دنیا سے بیرغبتی موٹا پہننے موٹا اور خردرہ پہننے سے نہیں ہے وَعَقِدِلْ جَشِبِ اور رُخَا سُخَا کھانے سے نہیں ہے اِنَّمَا زُّودُ فِي الدُّنْيَا قِسَرُ الْعَمَلِي دنیا سے بیرغبتی امیدوں کا کم ہونا ہے امید ہے کم ہو یہ دنیا سے بیرغبتی ہے اور موٹا کپڑا پہن لینا یا پھٹا پرانا پہن لینا یا رُخَا سُخَا کھا لینا یہ دنیا سے بیرغبتی نہیں ہے اس لیے کہ جو بخیل ہوتا ہے بہت اچھا اور بھی نہیں کھاتا ہے بہت اچھا اور بھی نہیں پہنتا ہے حالانکہ یہ پکہ دنیا دار ہو جاتا ہے دنیا سے بیرغبتی یہ موٹا پہننے قردرہ پہننے یا رُخَا سُخَا کھانے سے نہیں ہے بلکہ دنیا سے بیرغبتی کیا ہے امیدوں کا کم ہونا رواح فِي شرح السنہ اسے شرح السنہ میں روایت کیا ہے وَعَنَ زَيْدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَال اوزَيْدِ بْنِ حُسَيْنِ سے مرگی ہے فرمایا سمعتو مالکن میں نے مالک کو فرماتے ہوئے سنا جبکہ ان سے پوچھا گیا وَسُوِلَا اور ان سے پوچھا گیا دریافت کیا گیا اَيُو شَئِنْ اَزْزُهُدُ فِي الدُّنِیَا کون سی چیز دنیا سے بیرغبتی ہے قَالَ طیبُ الْقَسَبِ وَقِسَرُ الْعَمَلِ کمائی کا پاکیزہ ہونا او امیدوں کا کم ہونا یہی دنیا سے بیرغبتی ہے آدمی مال حاصل کرے تو پاکیزہ طریقے پر کسی بھی طرح سے حرام کا شبہ بھی پیدا نہ ہونے پائے اور امید ہے کیا کم رکھیں صلاح البحقی یہ شعب العیمان اسے امام بحقی نے شعب العیمان میں روایت کیا تو یہ باب یعنی باب العمل والحرز یہ ختم ہوا اور آپ کا سبق بھی پورا ہوا